ارام جیسی ارام جیہو باگستور دھام سرکار میرے پیارے سبھی بھکتوں جو سکرین پر پودھا دکھائی دے رہے تدہ پھول دکھائی دے رہے اس پودھے کو آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہی ہوگا اس پودھے کے کئی سارے تانترک گوڑ ہوتی ہیں لیکن سائد آپ کو ان تانترک گوڑوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا اس کے انیک پرکار کے فائدہ مند ہے اس پودھے کے انیک پرکار کے چمتکاری اپائے ہیں جس کو بس ہم جان لیتے اور اس کو بیدیواتی کر لیتے ہیں اپنے جیون میں ہمیں ہم پانے جیون میں انیک پرکار کے سکھ سمریدی تتار لا بھکاری ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم کو اس کے اپائے جاننے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں چلیئے ہم لوگ ایک ایک کر کے سارے اس کے دھیرے دھیرے کچھ اپائے کو جان لیتے ہیں لیکن اس سے پر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی اس باگستور بابا کا آثیر بات صدا پرابت کرنا چاہتے ہیں آپ کم سکم ویڈیو کو ایک لائک تو جرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو ہو سکت اپنے سبھی وارساب گروپ میں سیئر جرور کر دیجئے گا ویسے جو اس کریم پر پودھا دکھائی دیرا جو پھول دکھائی دیرا کہیں کہیں پر لوگ اسے مدار کا پیڑ کاتے ہیں مدار کا پھول کاتے ہیں لیکن اسے کہیں کہیں پر آکڑے کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اس پھول کے اس پیڑ کے جڑ کے بہت ہی چمتکاری اپائے ہیں یدی اس پھول کے جڑ سے یدی مہلائے تھا تھا پر صحیح طریقے سے بس اپائے کر لیتے ہیں تو اس کے جیون سے ساری کے ساری سمسیائیں دور ہو جاتے ہیں لیکن الگ الگ پرکار کے سمسیائوں کے لیے الگ الگ بیدھیوت ہوتے ہیں بھارت میں انیک پرکار کے پیڑ پودھوں کی پوجہ کی جاتے ہیں جس میں سے ایک جو مدار کا بھی پودھا ہے جس کا بیدھیوت طریقے سے یدی تانتریک اپائے ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے جیون میں بہت سارے سمسیائوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اس وجہ سے آپ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی باتیں بتائے جا رہے ہیں جو کچھ بھی اپائے بتائے جا رہے ہیں آپ اس کو دھیان سے سمجھے گا جو بہت ہی جروری ہے پہلا نمبر کی بات ہے یدی آپ بہت بیمار رہتے ہیں یا آپ کے گھر کا کوئی بھی صدق سے بہت ہی گمبیر بیمار ترکے سے بیمار ہے دوا کھاتے کھاتے پرسان ہو گیا تو بس آپ کو اس میں اس اپائے کو کرنا ہے جب گمبیر سے گمبیر بیماری ہو آپ کو اس کا اپائے جو ربیوار کے دن کرنا ہے ربیوار کے دن پسپ نچھتر میں کرنا کیا ہے آپ کو اس پودے کے جڑ پر سندور لگانا ہے پودا کا مدار کا جو جڑ لانا ہے اس کے جڑ پر سندور لگانا ہے اس کے بعد سے اس پر جو گوگل گوگل کا دھوپ دکھانا ہے اور اس کو دھوپ دکھاتے وقت آپ کو گڑیس جی کا منتر 108 بار جب کرنا ہے گڑیس جی کا منتر آپ گوگل سے دیکھ سکتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو گڑیس جی کا منتر آپ کو 108 بار جب کرنا ہے بس اس کے بعد ہو گیا کیا آپ اس جڑ کو لے کر کے روگی کے سریر پر روگی کے سر پر داہینے ہاتھ سے سات بار گھما دینا کلاکوائش اس کام کو پردوس کال میں سام کے سمیے میں بس لے جا کر کے سنسان جگہ پر گار دینا ہے گھومانے کے بعد پردوس کال میں سام کے سمیے سے سنسان جگہ پر لے جا کر کے گار دینا ہے بس اس کے بعد 100% ہے اس کے بیماریوں میں دھیرے دھیرے راحت ملنا شروع ہو جائے گا یاد ریکھے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹر کا دوا بھی لینا جروری ہے کیونکہ دوا اور دوا کبھی کبھی دونوں کام کرتی ہے تو آدمی کا سریر ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ ایک کام تو سریر سے نکراتمک سختیوں کا چھٹکارہ کر دے گا لیکن جو سریر کمجور ہو گیا رہے گا امنٹی سسٹم کمجور ہو گئے رہے گی اس کو اس ترانگ کرے گا آپ کو یہ دوایا اس وجہ سے دوا اور دوا دونوں کی جرورت ہوتی ہے دوسرا نمبر کی بات ہے کہ کوئی مہیلہ ایسی ہے کہ جس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں سنتان سخ کی پرابتی کرنا چاہتی ہے تو وہ مہیلہ کم سکم ایک بار اس کو جرور کر اس اوپائے کو تو کرنا ہے کہ آپ کو اس اوپائے کو پیریٹس کے بات کرنا ہے جب پیریٹس سماپت ہو جاتا ہے اس مہیلہ کو جو سنتان سخ پرابت کرنا چاہتی ہے اس مدار کے جڑ کو لانا ہے اس جڑ کو آپ کو اپنے کمر میں باد لینا ہے کالے دھاگے میں کر کر یا کالے کپڑے میں کر کر کے آپ کو اپنے کمر میں باد لینا ہے اور اس کو تب تک بادنا ہے جب تک اگلا پیریٹ آ نہیں چاہتا ہے اگلے پیریٹ تک آپ کو اس کو بادنا ہے آپ کو جرور ہی سنتان سخ کی کی سنبھاؤنائیں جرور بنتی ہیں اگر آپ کو کچھ نقرات مک سکتی اس سے دکت ہوگا تو وہ نقرات مک سکتی اس سے چھوٹکارہ مل جائے گی جس کے وجہ سے آپ کا گرب ٹھارنے کی سنبھاؤنائیں ادھیک ہو جائے گی تیسرا نمر کی بات ہے یادی آپ کا بھاگ ساتھ نہیں دے رہا ہے بنا کام بگڑ جا رہا ہے کوئی بھی کام کرنے کی کوسس کرنے کی اور کام بنتے بنتے بگڑ جا رہا ہے تو آپ کو اس سپائے کو کم سکم ایک بات جرور کر کے دیکھ لیجئے اس مدار کے پودے کا جڑ کو لانا ہے مدار کے پودے کو جڑ کے لانا ہے اور اس کے بعد سے چھوٹا سا ٹکڑا ہے آپ کو کالی کپڑے میں کر کے داہینی بوجھا میں باد لینا ہے ٹھیک ہے اور گڑے سے جی کا ایک سنکٹ آپ کا بھاگ دیرے دیرے ساتھ دینے لگے گا سب کچھ کام جو دیرے دیرے صحیح ہونے لگتا ہے لیکن بس آپ کو پرثم پج گڑے سے پاج پوجہ اور پاٹ جو اچھے سے بدیوت کرنا ہے من سے کرنا ہے تو بس آپ کے سارے کے سارے کام اور آپ کا بھاگ بھی آپ کا ساتھ دینے لگے گا چوتھا نمبر کی بات ہے کہ اس پودے کا بہت ہی چمتکاری اپائے یادی آپ کرنا چاہتے تو آپ کے اوپر یا آپ کے پریوار کے کسی بھی ستس کے اوپر کوئی بھوت پریت کا سایا ہو کسی کو بری نجر لگ گئی ہو کوئی بہت عدیق پرستان رہتا ہو بیچین رہتا ہو تو کم سے کم ایک بار اس اپائے کو ضرور کر لیں آپ کو کرنا آپ کو اس کا ڈال کو ہی توڑ کر کے یا مطلب جس میں پتہ اور پھول ہے تو اس کو لا کر کے آپ کو مک دروازے پر اس کو کہیں پر لگا دینا ہے ایسا کام کرنے سے مک دروازے کے اندر کوئی بھی نگیٹیو انرجی یا کوئی بری نجر والا کوئی بھی پر ہو گیا آپ کو بس سیمپل س ایک کام کر نگیٹ کسی پارٹیکولر پرسن کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو چاہے وہ مہیلہ ہو چاہے پروس ہو یہ بہت چمت کاری اپاہ ہے پودھے جو آگ کا پودھا ہے جو مدار کا پودھا اس کے جڑ کو تھوڑا بات تنتر منت ترنت سورو ہو جائیں گے اور کچھ سمیت تک ہوتے ہوتے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہو جو نگیٹیو انرجی تنتر منت کا جو پرگوپ ہے دھید دھی سب ختم ہو جائے گا اور ابی کت سوست ہو جائے گا اگلا نمبر کی بات ہے دھن کی سمس کہ جڑ کو آپ کو لینا ہے اور اس کو مک دوار پر کالا کپڑا میں باندھ کر کے بس لٹکا دینا ہے اس سے کیا ہوگی کہ جو نگیٹیو انرجی رہیں گے دھیرے دھیرے گھر سے دور چلے جائیں گی جب نکرات مک سکتے ہیں دور چلے جائیں گی سکرات مک سکتے ہیں آپ کے لڑائی جھگڑے بہوت ہوتے بھائی بہن میں جھگڑے ہوتے مات پتا میں جھگڑے ہوتے باپ بیٹا میں جھگڑے ہوتے پتی پتنی میں جھگڑے ہوتے جہ دیکھو ادھر گریخ کلیس ہی ہو رہے ہیں تو آپ کو اس اپنے ربی پس پہ یوگ میں کرنا ہے لال کپڑا سرچت رکھ دیتے تا آپ کے گھر میں اید نکرات مک سکتیوں کے وجہ سے لڑائی جھگڑا بہن جو ہو رہی تی گریخ ہو رہا تھا وہ سب جو سانت ہو جائے اس طریقے سے دیکھا جائے تو مدار کا پودہ جو ہے اس کے جڑ کو لاکر کے ہر بیقت کو اپنے گھر میں کم سکم جرور رکھ چاہے کیونکہ یہ نگیٹیو انرجی کو ایب جارب کر لیتا ہے تو پودیٹیو انرجی سیمپل سی بات آپ کے گھر میں واس کر گی اور آپ کے گھر میں دن دون رات چگونا بردی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس طریقے سمیہ پر کیا جائے تو